اسماعیل بن خالد نے بیان کیا ان سے قائص بن ابی حازم نے بیان کیا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1401 ابو زناد نے بیان کیا کہ عبدالرحمان بن حرمز اے رج نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کا حق زکاة نادا کیا کہ اس سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے جیسے دنیا میں تھے اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گے بکریاں بھی اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق نہیں دیئے تھے پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر آئیں گی اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اسے پانی ہی پر یعنی جہاں وہ چراغاہ میں چر رہی ہوں دوہا جائے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو اور وہ مجھ سے کہے کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے میں اسے یہ جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا میرا کام پہنچانا تھا سو میں نے پہنچا دیا اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے اور میں یہ جواب دے دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے تجھ کو خدا کا حکم زکاة پہنچا دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 14002 عبد الرحمان بن عبداللہ بن دینار نے اپنے والد سے بیان کیا ان سے صالح سمان نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے صاحب کی شکل اختیار کر لے گا اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطیں ہوں گے جیسے صاحب کے ہوتے ہیں پھر وہ صاحب اس کے دونوں جبروں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالی نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن اس کا توک بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تین یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے خالد بن اسلام نے انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے ایک عرابی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالی کے اس فرمان کی تفسیر بتلائیے جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونہ چاندی جمع کیا اور اس کی زکاة نہ دی تو اس کے لیے ویل خرابی ہے یہ حکم زکاة کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا لیکن جب اللہ تعالی نے زکاة کا حکم نازل کر دیا تو اب وہی زکاة مال دولت کو پاک کر دینے والی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چار یحیٰ بن ابی قصیر نے خبر دی کہ عمرو بن یحیٰ بن عمارہ نے انہیں خبر دی اپنے والد یحیٰ بن عمارہ بن ابو الحسن سے اور انہوں نے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ اوقعہ سے کم چاندی میں زکاة نہیں ہے اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة نہیں ہے اور پانچ وسق سے کم غلے میں زکاة نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پانچ زید بن وہب نے کہا کہ میں مقام ربزہ سے گزر رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ دکھائی دئیے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آگئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے میرا اختلاف قرآن کی آیت جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی رحمیں خرچ نہیں کرتے کہ متعلق ہو گیا معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور میں کہتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارے متعلق بھی یہ نازل ہوئی ہے اس اختلاف کے نتیجے میں میرے اور ان کے درمیان کچھ تلقی پیدا ہو گئی چنانچہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ جو ان دنوں خلیفت المسلمین تھے کہ یہاں میری شکایت لکھی عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے لکھا کہ میں مدینہ چلا آؤں چنانچہ میں چلا آیا وہاں جب پہنچا تو لوگوں کا میرے یہاں اس طرح حجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو پھر جب میں لوگوں کی اس طرح اپنی طرف آنے کے متعلق عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینہ سے قریب ہی کہیں اور جگہ الگ قیام اختیار کر لو یہی بات ہے جو مجھے یہاں ربزہ تک لے آئی ہے اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا صحیح بخاری حدیث طبعہ 14006 سعید جریری نے ابو العلہ یزید سے بیان کیا ان سے احنف بن قائس نے انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا تھا دوسری سند اور امام بخاری نے فرمایا کہ مجھ سے ساکوین منصور نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالصمد بن عبدالوارس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید جریری نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو العلہ بن شخیر نے بیان کیا ان سے احنف بن قائس نے بیان کیا کہ میں قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں سخت بال موٹے کپڑے اور موٹی جھوٹی حالت میں ایک شخص آیا اور کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو اس پتھر کی بشارت ہو جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کی چھادی کی بھٹنی پر رکھ دیا جائے گا جو موٹے کی طرف سے پار ہو جائے گا اور موٹے کی پتلی ہڈی پر رکھ دیا جائے گا تو سینے کی طرف پار ہو جائے گا اس طرح وہ پتھر برابر ڈھلکتا رہے گا یہ کہہ کر وہ صاحب چلے گئے اور ایک ستون کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے میں بھی ان کے ساتھ چلا اور ان کے قریب بیٹھ گیا اب تک مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون صاحب ہے میں نے ان سے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کی بات قوم نے پسند نہیں کی اور انہیں کہا یہ سب تو بے وقوف ہیں صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار چار سو سات مجھ سے میرے خلیل نے کہا تھا میں نے پوچھا کہ آپ کے خلیل کون ہے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ذر کیا اہد پہاڑ دیکھتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ اس وقت میں نے سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ کتنا دن ابھی باقی ہے کیونکہ مجھے آپ کی بات سے یہ خیال گزرا کہ آپ اپنے کسی کام کے لیے مجھے بھیجیں گے میں نے جواب دیا کہ جی ہاں اہد پہاڑ میں نے دیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اہد پہاڑ کے برابر سونا ہو میں اس کے سوا دوست نہیں رکھتا کہ صرف تین دینار بچا کر باقی تمام کا تمام اللہ کے راستے میں دے ڈالوں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں یہ دنیا جمع کرنے کے فکر کرتے ہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم نہ میں ان کی دنیا ان سے مانگتا ہوں اور نہ دین کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھتا ہوں تاں کہ میں اللہ تعالی سے جاملوں صحیح بخاری حدیث نمبر 1408 قیس بن نبی حازم نے بیان کیا اور ان سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حسد رشک کرنا صرف دو ہی آدمیوں کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے ایک تو اس شخص کے ساتھ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق اور مناسب جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق دی دوسرے اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالی نے حکومت عقل علم قرآن و حدیث اور معاملہ فہمی دی اور وہ اپنی حکمت کے مطابق حق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1409 عبد الرحمان بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک خجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالی صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے بلکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تا کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے عبد الرحمان کے ساتھ اس روایت کی مطابعت سلمان نے عبداللہ بن دینار کی روایت سے کی ہے اور ورقہ نے ابن دینار سے کہا ان سے صحیح بن یسار نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی روایت وسلم بن نبی مریم زیب بن اسلم اور سحیح نے ابو صالح سے کی ان سے ابو حریرہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 1410 صحیح بن خالد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حارسہ بن بہاب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ صدقہ کرو ایک ایسا زبانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1411 ابو سناد نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن حرمز عرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کسرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس کی فکر ہوگی کہ اس کی زکاة کون قبول کرے اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1412 محل بن خلیفہ تائی نے بیان کیا کہا کہ میں نے عادی بن حاتم تائی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ دو شخص آئے ایک فقر و فاقع کی شکایت لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا اور رہا فقر و فاقع تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کسرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے گا لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے گا پھر اللہ تعالی کے سامنے ایک شخص اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا پھر اللہ تعالی اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا پھر اللہ تعالی پوچھے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا پھر وہ شخص اپنے دائے طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا پھر بائے طرف دیکھے گا اور ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی بس تو میں جہنم سے ڈرنا چاہیے خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو اگر یہ بھی میسر نہ آسکے تو اچھی بات ہی مو سے نکالے صحیح بخاری حدیث نمبر 1413 ابو عسامہ حمد بن عسامہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے برید بن عبداللہ نے ان سے ابو بردانے اور ان سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا زبانہ ایسا آ جائے گا کہ ایک شخص سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا اور یہ بھی ہوگا کہ ایک مرد کی پناہ میں چالیس چالیس عورتیں ہو جائیں گی کیونکہ مردوں کی کمی ہو جائے گی اور عورتوں کی زیادتی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 1414 شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان سے سلمان آمش نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہوں نے فرمایا کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو ہم بوجھ جھونے کا کام کیا کرتے تھے تاکہ اس طرح جو مزدوری ملے اسے صدقہ کر دیا جائے اسی زمانے میں ایک شخص عبد الرحمن بن عوف آیا اور اس نے صدقے کے طور پر کافی چیزیں پیش کی اس پر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ آدمی ریاکار ہے پھر ایک شخص ابو عقیل نامی آیا اور اس نے صرف ایک سا کا صدقہ کیا اس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سا صدقے کی کیا حجت ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جو مومنوں پر عیب لگاتے ہیں جو صدقہ زیادہ دیتے ہیں اور ان پر بھی جو محنت سے کما کر لاتے ہیں اور کم صدقہ کرتے ہیں آخر تک صحیح بخاری حدیث نمبر 1415 سعید بن یحیر نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے آمش نے بیان کیا ان سے شفیق نے اور ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے اور اس طرح ایک مد غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے جسے صدقہ کر دیتے لیکن آج ہم میں سے بہت سو کے پاس لاکھ لاکھ صدقے میں لاکھ لاکھ درہم یدینار موجود ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سولہ ابو اسحاب عمرو بن عبداللہ سبعی نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن معاقل سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سترہ عبداللہ بن عبی بکر بن حازم نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لیے مانگتی ہوئی آئی میرے پاس ایک کھجور کے سوا اس وقت اور کچھ نہ تھا میں نے وحی دے دی وہ ایک کھجور اس نے اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی اور خود نہیں کھائی پھر وہ اٹھی اور چلی گئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا حال بیان کیا آپ نے فرمایا کہ جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤں کے لیے آڑ بن جائیں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 1418 ابو زرعہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے آپ نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنہ اور امید ہو اور اس صدقہ خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلان کے لیے اتنا اور فلان کے لیے اتنا حالانکہ وہ تو اب فلان کا ہو چکا صحیح بخاری حدیث تمبر ایک ہزار چار سو انیس ابو ایوانہ وضاہ یشکری نے بیان کیا ان سے فراس بن یہیہ نے ان سے شعبی نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں سے آخرت میں آپ سے کون جا کر ملے گا تو آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو صعودہ رضی اللہ عنہ سب سے لمبے ہاتھ والی نکلیں ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی اور صعودہ رضی اللہ عنہ ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملیں صدقہ کرنا آپ کو بہت محبوب تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1420 حدیث نمبر 1420